دوستو آج میں ایمیز دھونی کی بیس اسے شاتر سٹائلز کے بارے میں آپ کو بتانے والا ہوں جو کسی چمتکار سے کم نہیں لگتے ہیں جس کے آگے سبھی بیٹس مین مجبور نظر آتے ہیں ایمیز دھونی نے کرکٹ کے میدان میں اپنے شاتر دماغ سے کئی بیٹس مین کو فسایا ہے لیکن کیا وہ بیٹس مین اپنی پھدو سی چالو سے ایمیز دھونی کو فسا پائیں مجھے تو بھائی نہیں بتا کہ ایمیز دھونی کس چکی کا آٹا کھاتے ہیں دوستو جب انڈیا اور انگلینڈ کے بیچ اوٹی آئے میچ چل رہا تھا تب دھونی اشوین کو اشارے سے اپنے سیکرٹ پلان بتاتے ہیں کہ بھائی راؤن سے بال کو ڈالو کیونکہ دھونی پہلے ہی سمجھ گئے تھے کہ اپنین ٹیم کا بیٹس مین بال کو کریس سے نکال کر لیف سائیڈ میں مارنے والا ہے اور ہوا بھی کچھ ایسا ہی جیسی بیٹس مین نے بال کو مس کیا دھونی جھٹ سے بال کو اس چمت سے مار دیتے ہیں مطلب دھونی نے پہلے ہی اندازہ لگا لیا تھا کہ بیٹس مین کے دیماغ میں کیا کھشڑی پگ رہی ہے بھائیہ یہ ہے دھونی کا انچالیچینس دوستو یہ تو صرف اور صرف ٹریلر ہے اس کے بعد پوری پکچر باقی ہے بوس تھیان سے ہماری ویڈیو کو پورا دیکھے گا تو آئیے بڑھتے ہیں آگے ایمیس کلیو چو یہاں پر روی چندرن اشوین سریش رینا کو ایمیس دھونی کی چطرائے والے انسٹنٹ بتاتے ہوئے خود حیران ہو جاتے ہیں 2013 چیمپنز ٹروفی کے فائنل میں جو انڈیا اور انگلینڈ کا match تھا وہاں بھی کچھ ایسی کمال ہوتا ہے دھونی اشوین کو پلان سمجھاتے ہیں کہ جاناثن ٹروٹ کو صرف راؤن سے بار ڈالنا اگر وہ لیفٹ سائیڈ سے کھیلا چاہے گا تو سٹمپنگ ہو جائے گی پلان کے مطابق جاناثن ٹروٹ لیفٹ سائیڈ سے کھیلے جاتے ہیں نتیجہ جب وہ پیچھے مل کر دیکھتے ہیں تو دھونی اس ٹامپ اڑا چکے تھے دوستو آپ ایمیس دھونی کے مائنڈ لیول کو تو سمجھی چکے ہیں سوچئے اگر دھونی کا دماغ اور فرتی کا کامبینیشن ایک ساتھ ہمیں دیکھنے کو ملے تو باس کیسا رہے گا ایمیس کلیور 3 دوستو اس مومنٹ دھونی کی سپیڈ تو ہے ہی ساتھ یہ فنی مومنٹ بھی ہے تو فرنڈز ہوتا یہ ہے کہ اس مائچ میں دھونی ایک زوردار شاٹ مارتے ہیں بول وکٹ کیپر کے پاس جا کے گرتی ہے دھونی ایسے پرٹنٹ کرتے ہیں جیسے وہ رن لینے والے ہو تو اس کو دیکھ کر دوستو وکٹ کیپر تھرو مار دیتا ہے اور ہمارے کلیور دھونی جلدی سے ایک رن لے لیتے ہیں اور مزال جو وکٹ کیپر اپنی جگہ سے اوٹ جائے مہاشاہ وکٹ کیپر وہاں آرام فرما رہے ہوتے ہیں اور اسی کا فائدہ اٹھا کر دھونی بھی ایک اور رن لے لیتے ہیں اور وکٹ کیپر دھونی سے زیادہ سٹم کے پاس ہونے کے بعد بھی فیل ہو جاتے ہیں مہی بھائی ہمارے منٹلی ہی نہیں فیزیکلی بھی بھائی بہت سٹرونگ ہے بیٹس مینوں یا فیڈر بیچاروں کو ایسے بے وکوب بناتے ہیں کہ وہ دیکھتا ہی رہ جاتا ہے یہ ہوا تو ہوا کیا دوسرے جب ایک بچہ دول کا سٹمپنگ کرتا ہے تو یار مو سے ہسی کے گوبارے چھوٹ جاتے ہیں لیکن جب ایک لیجنڈ دول کا سٹمپنگ کرتا ہے تو سچ میں گوز بمس آ جاتے ہیں انڈیا ورسز بانگلہ دیش کی ٹی ٹوینڈی میچ میں جب بانگلہ دیش کو جیتنے کے لیے ایک بول پر دو رن چاہیے تھے تب دھونی نے ہینڈ گلوز پہلے ہی نکال دیے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ بیٹس مین باؤنسنگ بال کو مس کر دیں گے تو اس ٹائم رن آؤٹ کرنا پڑے گا باز پھر گیا بیٹس مین دھونی سے زیادہ پاس ہونے کے بعد بھی انسکسسفل ہو جاتا ہے اور دھونی اس چاہم کو اُلا دیتے ہیں کہنا پڑے گا ماہی بھائی کے دولنے کے سپیٹ تو ہے ہی لیکن ساتھی ساتھ دماغ بھی بڑی فورتی سے کام کرتا ہے ایم ایس کلیور فائی یہ بات ہے انڈیا ورسوس شلنگا کے ایک ونڈے میچ کی جب جڑیجا کی ایک وائٹ بال کو رنگانہ حیرات مس کر دیتے ہیں اب بال ماہی بھائی کے گلفز میں چلی جاتی ہے تب ہی ماہی بھائی بال کو سٹمپ میں مارنے کا نا ٹک کرتے ہیں کیونکہ دھونی جانتے تھے کہ اب حیرات اپنا بیلنس کھو دیں گے اور سٹمپنگ لائن سے باہر چلے جائیں گے پھر کیا ماہی بھائی کچھ ہی سیکنڈ میں سٹمپنگ مار دیتے ہیں ایم ایس کلیور سیکس دو سو کچھ وکیٹ کیپر ایسے ہوتے ہیں جن کو سٹمپنگ کا موقع تھالی میں پروس کر دے دو لیکن انہیں لے نا ہی نہیں ہے اور یہ ہمارے ماہی بھائی کو دیکھو انڈیا ورسوس نیوزلینڈ کے میچ میں دھونی بھائی نے کمالی کر دیا انہوں نے نیوزلینڈ کے جیک آب اورم کو چکمہ دیتے ہوئے ڈبل ٹیپنگ پر آؤٹ کر دیا اور ایسے کئیسے ہو سکتا بھائی میرے سکنے تو بہتی نا انشاپی ہو گئی ایم ایس کلیور سیون دو سو مہی بھائی منٹلی اتنے سٹرونگ ہے کہ اپنی شاتر چالوں سے سامنے والوں کی خوپڑی گھما دیتے ہیں یہ بات ہے انڈیا ورسوس آسٹریلیا کے ایک ونڈے میچ کی جب گلن میکسول برنڈر سرینڈ کی بال کو زور سے کور کی طرف لپیٹتے ہیں تبھی فیلٹر کی بال کو روکنے تک گلن میکسول دو رنڈ لے لیتے ہیں میکسول تیسر رنڈ لینے ہی والے ہوتے ہیں تبھی فیلٹر بال کو ایم ایس دھونی کی طرف ٹھیک دیتا ہے تا دھونی اپنے آپ کو ریلیکس کر کے اس چم کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں جسے دیکھ کر شان مارش اپنی سپیٹ کم کر دیتے ہیں اور بال ہاتھ میں آتے ہی دھونی بال کو اس چم پر مار دیتے ہیں اگر دھونی ایسا نہیں کرتے تو شان مارش سترک ہو جاتے اور اپنی سپیٹ تیس کر دیتے ہیں مائی بھائی نے ایسا ناٹک کیا جس سے بیچارے شان مارش کو ہوا تک نہیں لگی ایم ایس کلیور ایڈ اسی نے دو ہزار سات کے وولڈ کپ کا جب انڈیا ورسز پاکستان کے مقابلے کا فیصلہ بال آؤٹ سے ہونے والا تھا تو اس میں کچھ ہوا ایسا کہ پاکستان کے وکٹ کیپر کامرہ نکمل وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے جہاں پر ایک وکٹ کیپر کھڑا رہتا ہے لیکن مہیندر سنگھ دھونی وکٹ کے پیچھے چپکے ہوئے تھے اس کے پیچھے کا لوجک آپ کے ہوش اڑا دیں گے ایکچلی میں دھونی جہاں تھے نا وہاں سے اسٹرم کو ہٹ کرنا آسان ہو گیا تھا کیونکہ اب بولر کو صرف دھونی کو نشانہ لگانا تھا اور اس کا ریزلٹ یہ ہوا کہ انڈیا بولر نے لگاتار اسٹرم گرائے جبکہ پاکستانی بولر لگاتار اسٹرم مس کرتے گئے اسٹرم کو آپ دیکھیں روز ٹیلر امیش ادف کے بال کو لانگ لگ کے ڈریکشن میں مار دیتے ہیں پھر فیلٹر جیسے ہی بال دھونی کو تھوک کرتا ہے تو دھونی سٹم کو بینا دیکھے بینا گھومے بال کو سٹم پر مار کر ٹیلر کو آؤٹ کر دیتے ہیں کیونکہ دھونی جانتے تھے جتنے میں وہ گھومیں گے اتنے میں ٹیلر رن کو پورا کر لیں گے اس لیے بس تورنٹ کے تورنٹ یہ آئیٹ یہ روز ٹیلر پر ٹھوک دیتے ہیں وہ مہی بھائی کے اسی سٹیل کو کوپی کرنے کی کوشش بہت سب نے کی لیکن صرف کوشش ہی کی کیونکہ ہوا تو بھائی کچھ بھی نہیں بھائی یہ آرٹسٹ کی آرٹ ہے کیسے کوئی کوپی کر سکتا ہے یار اس میں ہی دیکھ لیجے مستفیزور جڈیجا کی بال کو پوائنٹ کے ڈریکشن میں مارتے ہیں اور فیلٹر تورنٹ بال کو دھونی کے پاس پہنچاتے ہیں بیچارہ مستفیزور اتنی مہنس سے ایک رن لینے ہی والا ہوتا ہے کہ دھونی پھر سے بینا دیکھے اس ٹرم کی جان لے لیتے ہیں بیچارے مستفیزور کا تو موڈی اپسٹ ہو جاتا ہے ایم ایس کلیور 11 دو سو مہی بھائی ایک بار نہیں دو بار نہیں بلکہ کئی بار بلائنٹ رن آؤٹ کر چکے ہیں لیکن باقی پلیئرز جو ہیں جب بھی انہوں نے ٹرائے کیا تو ان کے پسینے چھوٹ جاتے اس ٹرائے کرنے میں بٹ اپنے مہی بھائی تو بھائی ان کا مزاگ بنا کر رکھ دیتے ہیں آپ ہی دیکھیں اس میں ہوتا کچھ ایسا ہے کہ بھجی بھائی اپنے بھجیا اسٹائل سے نیوزیلینڈ کے بیٹسمن کو بال ڈالتے ہیں جو بیٹسمن کے پیرو پہ لگ کے یوورا سنگھ کے پاس چلی جاتی ہے اور یوورا سنگھ بال کو دھونی کی طرف تھرو کرتے ہیں بیٹسمن ان پورا کرنے سے کچھ ہی انچز دور ہوتا ہے کہ اپنے مہی بھائی پھر سے بلائنڈ رناؤٹ کا یوز کرتے ہوئے سٹم سو پلیئر دونوں کو نفٹا دیتے ہیں دھونی نے اس وقت پہلی اندازہ لگا لیا تھا اس لیے بینا دیکھی ہی بال کو کنٹرول کر کے سٹم پہ دے مارتے ہیں دوستو آپ کو پتا ہے دھونی بلائنڈ رناؤٹ کیسے کر لیتے ہیں بھائی دیکھ یہ بات ایسی ہے کہ وہ پہلی ہی اپنے اور سٹم کی دوری کا اندازہ لگا لیتے ہیں اور اگر بال ڈائریکٹ ہاتھ میں آتی ہے تو بلائنڈ رناؤٹ کرتے ہیں وہ انہ باقی کیس میں بال کو کنٹرول کر کے رناؤٹ کرتے ہیں ایم ایس کلیور ٹویل فرنٹس اپنے ہاتھوں سے سٹمپنگ کرنا بینا دیکھے رناؤٹ کرنا یہ تو اپنے مہی بھائی کرتے ہی رہتے ہیں حیرانی کی بات تو تب تھی جب مہی بھائی نے اپنے پیرو سے سٹمپ پہ مار دیا دیکھیں کیا ہوا جڑے جگہی بال پر جیمز فاکنر زور سے بیٹ کھوماتے ہیں پھر بیٹ کا ایک انسائیڈ لگ کر بال دھونی کے پیٹ سے ٹکرا کر لکلی سٹمپ پر لگ جاتی ہے اس وقت فاکنر خریص سنیکل چکے تھے پھر دھونی فورنی سٹمپنگ کے اپیل کرتے ہیں اور ادھر فاکنر سوچا پڑ جاتے ہیں کونی اتنی فاسٹ سٹمپنگ کیسے کر سکتے ہیں چکنے پہ پتہ چلتا ہے کہ بھائی یہاں تو کنی ہے بیرو کا کمال ہے یعنی کہ دھونی بھائی کا انگ انگ کمال کا ہے ایم ایس کلیور تھرٹین فرنس اگر میچ جیتنا ہو تو سب سے زیادہ کیا کرنا ضروری ہے بیٹنگ یا بولنگ لیکن دیکھیں اگر میں کہوں تو ایک لیجنڈ پلیئر وہ ہوتا ہے جو وکٹ کے پیچھے سے گیم پلٹ تھے انڈیا ورسل ساؤت آفریقہ کے ونڈے میچ میں ہمیں کچھ دیکھنے کو ملا ساؤت آفریقہ نے پانچ وکٹ کے نقصان پر انڈوں میں تین رن چاہیے تھے اور انڈیا کو جیتنے کے لیے دو وکٹیں چاہیے تھیں اس لئے دھونی نے فیلڈ میں چینج کر کے یوسف پتھان کو سکوائر میں لگا دیا پھر جیسے بولن نے آف سائٹ کی اور بال ڈالا مور نے موقع کو اس نے سیدھے یوسف پتھان کے ہاتھوں میں دے دیا اور جیسے تیسے کر کے آفریقہ بڑی مشکل سے ایک رن نکال پائی اب دھونی پھر سے یوسف پتھان کو ہٹا کے یوراج سنگھ کو سکوائر میں لگا دیتے ہیں اور پھر آف سائٹ میں بال ڈالی جاتی ہے اور بیٹسمن نے پھر ایسے ہی کیا اب آپ بتاؤ ایزی بال یوراج کے ہاتھوں سے کہیں جائے گی کیا ارے سوال ہی نہیں ہے ایم ایس دھونی کی کیلکولیشن ہوئی ہے ان کا ڈیسیجن لینے کا طریقہ بھائی بلکل سٹھیک بیٹھتا ہے لوگ بلکل حیران ہو جاتے ہیں کہ ایسا کیسے ہو گیا اتنا اچھا ماسٹر مائن کوئی کیسے ہو سکتا ہے ایسی کچھ ہمیں دیکھنے کو ملا تھا انڈیا ورسس نیز لینڈ کے میچ میں دھونی آپ پہلی سمجھ جاتے ہیں کہ بیٹسمن کے دماغ میں کیا چل رہا ہے یہ دھونی کی سٹرمائنگ میں ریکارڈڈ وائز ہے اس کے بعد بھائی یہ ہوتا ہے جو دھونی نے اندازہ لگائے ہوا ہوتا ہے ایم ایس دھونی تو بھئی اپنے جال میں کسی کو بھی فسا ہی لیتے ہیں لیکن کیا ان پر کسی کی چلاکی کا اثر ہوا ہے انڈیا ورسس پاکستان کے میچ میں شاہد افریدی لمبے لمبے چھکے لگانے کے پورے جوش میں ہوتے ہیں تب ہی دھونی سچن تندلکا کو وائٹ بال ڈالنے کے لیے کہتے ہیں وہ جانتے تھے کہ شاہد افریدی جوش میں ہوش کو بیٹے گا اور ہوا بھی کچھ ایسے ہی افریدی نے بال کو مس کر دیا اور دھونی نے بھائی ترنتی سٹم کو ہٹ کر دیا اور اسی چل کو دیویندر بشیو نے ماہی بھائی پر اپنایا یہاں بشیو دھونی کو آگے نکلتے دیکھ بال وائٹ سائٹ کے اور ڈال دیتے ہیں تاکہ دھونی بال کو مس کر دے اور سٹمپنگ ہو جائے ارے کیا قددو سٹمپنگ ہو جائے گی بھائی صاحب یہ ایم ایس دھونی ہے دھونی یا ترنتی سمجھ گئے کہ بال مس ہو جائے گی پھر دھونی بال کو ہٹ کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے ہیں ایم ایس کلیور سکسٹین دوستو کچھ پلیئرز ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بال کے مس ہو جانے پر پیچھے مر کر دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے ہیں لیکن اپنے دھونی بھائی باز کی طرح چوکننے رہتے ہیں یہی ریزنیں کہ دھونی کے آگے کسی بھی پلیئر کی کوئی بڑی چلاکی چلتی ہی نہیں ہے یہاں پر پاکستانی سپنر ایک گبلی بال ڈالتے ہیں جس پر ماہی بھائی زور سے بیٹ کو گھوماتے ہیں اور دھونی کا دماغ تو دیکھئے بیٹ گھوماتے فورن ہی کریز پر واپس آ جاتے ہیں اور در وکٹ کیپر سے بال بھی دھنگ سے پکڑی نہیں جاتی ہے ایک بار تو بھائی آسٹیلین کیپٹن نے دھونی کو آؤٹ کرنے کے لیے اپنا شیطانی دماغ دوڑایا جس پر ایمیس دھونی نے نہلے پر دہلا مار دیا ہوا کچھ ایسا کہ کریز پر موجود ایمیس دھونی کے لیے ریکی پونٹنگ نے آٹھ فیلڈر آف سائٹ میں ہی لگا دیے لیکن دھونی نے بڑی ہی چلاکی سے بال کو لیف سائٹ کی طرف ٹیلا دیا اور تین رن وصول لیے افسوس یہاں پر پونٹنگ صاحب کا دھونی پر داؤ یوں ہی رہ گیا ایمیس کلیور ایٹین کیپٹن دوبائی کیپٹن یا تو دھونی کے سامنے بیٹس مین کی ہوشیاری بھی نہیں چلی آئی پیل کے کنگ سیلون پنجاب کے بیٹس مین منن وہرا لیٹ کٹ کھیل کر بال کو تھرڈ امپائر کے ڈریکشن میں مار کر چار رن بنانا چاہتے تھے لیکن ان کا یہ پلان چاہتی بن کے رہ گیا کیونکہ دھونی نے بال کو پیرو سے ہی روک دیا تو دوستو آپ بھی جان گئے ہوں گے کہ دھونی صرف اپنی شاتر چالی نہیں چلتے بلکہ انہیں یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ سامنے والے کی چالز ہے بھئی یا کہی سے نپٹنا ہے ایمیس کلیور نائنچین بیٹسمن کے ارمانو با پانی پھیرنے کی مانو دھونی نے قسم کھا رکھی ہے ابھی آئی پیل 2023 میں ہارتک پانڈیا بھی دھونی کی چال میں فس گئے دھونی نے کیا ایسا کہ جڈیجا کو لیفٹ سائیڈ ہٹا کر آف سائیڈ میں لگا دیا پھر جیسی بولر آف سائیڈ سے باہر بال ڈالتے ہیں ہارتک پانڈیا جو ابھی ابھی آئیں وہ آف سائیڈ میں آتے ہیں اور جڈیجا کے ہاتھوں میں بال کو دے بیٹھتے ہیں اس کو کہتے ہیں اب آئیسا پرفیکٹ سٹرائٹیجی ایم ایس کلیور 20 دوستو دھونی کا دماغ صرف کپٹنسی میں نہیں بلکہ ایک کوش کے روپ میں بھی بہت ہی اچھا چلتا ہے ہم نے کئی بار آئی پیل میں دیکھا ہے کہ کرولوں کے پلیئر یا کالی بھر رن بھی نہیں بنا پاتے لیکن دھونی کا دماغی تو ہے جو ٹیلنٹیڈ پلیئرز پر بھی فوکس کرتا ہے دوستو آپ کو جان کے حرانی ہوگی کہ 2023 میں CSK نے تشار دیش پانڈے کو 20 لاگ میں مہیش کو بھئی 70 لاگ میں آجنگ کے رہانے کو 50 لاگ میں اور جیوان کانوے کو ایک کرول میں خریدا تھا اس سیزن میں ان پلیئرز نے بھر بھر کے رن کوٹے ہیں اور وکٹے بھی بھئی ہاتھ و ہاتھ بٹو رہی ہیں اور CSK کو ونر بنانے میں امپورٹنٹ رول نبھایا ہے اس بات میں بلکل بھی کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اگر دھونی آئی پیل نہیں کھیلیں تو CSK کا چیمپئن بننا بہت مشکل ہے بھائی بھائی ٹھیکیر